موسیقی ڈارس آب میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو تین سال کا آپ کو موقع ملا اس تین سال کے موقع میں اس خاکے میں جس جس خاکے کو لے کر آپ وہاں پہنچے تھے اس میں رنگ دھنے میں آپ کتنا کامیاب ہوئے جی جی یہ بات ہم نے لکھی ہے کہ گورنمنٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ منورٹی کمیشن کا ایکٹ سپریم ہے یا یہ بیروکریسی سپریم ہے یہ بات واضح کرنی چاہیے اور ضرورت ہو میں نے بلکہ اگلی کمیشن کو یہ مشورہ دیا اگر ضرورت ہو تو آپ ہائی کوٹ جا کر کہ اس بات کو واضح کرائیں اس لیے کہ ہمارے خیال میں تو ایکٹ سپریم ہے ایکٹ کہتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور بیروکریٹ جو بیٹھا ہوا آئے اس کا دعاب نہیں کر سکتے اس لیے اس کو ذمہ داری نہیں لینی ہے کچھ بھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر ہے جس کے ویسے ہم بہت سے کام نہیں کر پائے جو کہ ہم اگر یہ نہ ہوتا تو اور کچھ کرتے بلکل اچھا ڈاٹس آپ ایک چیز اور دیکھی گئے کہ دلی کے علاوہ جہاں کئی بھی مائنورٹیز کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی آپ نے ان اسٹیٹس کو بھی نوٹس جاری کیا اس کو جاری کرتے وقت آپ کو کیا یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کو تو آہ ایریا آپ کا حدود آپ کا دلی ہے تو آپ ان کو کس طرح سے جاری کر رہے تھے اور ان کو متوجہ کر رہے تھے نہیں ضرور ہے یعنی ہمارا داریکار تو دلی ہے جوریڈیشن دلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر گنجائش اس بات کی ہے کہ ہم باہر بھی کریں اس بات کی گنجائش بہت واضح نہیں ہے کہ بس آپ دلی کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک ہے بھئی دلی کے مسائل ہیں جو ہم نے جو بھی باہر کیا ہے وہ بلوم دلی کے لوگ ہیں دلی کے ایک آدمی مثلا اوڈیسا کے اندر جیل میں ہے دلی کے ایک آدمی جو ہے جو وہاں اندر پردیش میں جو ہے جب زمانے میں کرونا کے شروع تھا کوئی میں خیال ہے کہ بائیس تیس لوگوں کو وہاں انہوں نے پکڑ دلی کے ایک جماعت گئی ہوئی تھی بائیس تیس افراد کی ان کو شدید پریشانی تھی صبح شام تک رات تک بھی کھانا نہیں دیا تھا ان کو تو یہ سب چیزوں پر ہم نے فوراں انٹرمیشن کیا اور فوراں نتیجہ بھی نکلا اسے کہ ابھی میں نے جو ذکر کیا اندر پردیش میں جو سترہ اٹھارہ لوگ جو کہ ایک طرح سے گریفتار تھے اور چودہ دن کے بعد میں نہیں چھوڑ رہے تھے جب ہمارا ان کو نوٹس گیا اسی رات کو انہوں نے چھوڑ کر کے ان کو واپس کر گیا ایسی جو ہے ہمارچل پردیش کی میں ساتھ ہوا جو بائیس تیس آدمی یہاں کے گئے ہوئے دلی گئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے گریفتار کر کے رکھا ہوا تھا بھئی ٹھیک ہے آپ نے کوویڈ یا کرونا کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے لیکن آپ انہوں نے کھانا بینے ہو جاتے ہیں آپ تو یا ان کو لینے دیں آپ نہ لینے دیں گے نہ کھانے دیں گے ان کو تو اس میں فوراں انہوں نے جو ہے اسی رات ہمارے پاس واپس آیا جواب کہ ہم نے جو ہمارا آدمی وہاں گیا ہے اور جا کر کے سب دیکھا ہے اب ایسا نہیں ہوگا ایسا ٹھیک ہے تو اس میں گنجائش ہے اس میں حالانکہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے یہ سے کہ ہم یہاں بلا لیتے ہیں اپنے آفیس میں ایک نوٹس دیکھ کر کے جاہے ڈی سی پی بھی ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی ڈیکٹر ہو یا ڈیپٹی سیکیٹری ہو ایک ڈیپارٹمنٹ کا اس کو بلا سکتے ہیں ہم وہاں سے جو باہر سے ڈیسا ہوتا ہے نہیں لیکن اس طرح سے کر کے اور میں نے دیکھا کہ ہر بار ہم کو مصبت نتیجہ ہی ملا باہر میں اسی وجہ سے آپ کی اسی اکٹیوزن کی وجہ سے پورے دیش کو ایک چیز یہ لگنے لگی جیسے آپ تو ڈلی کے کمیشن کے چیرمن تھے اور سینٹرل میں ایک دوسرے کمیشن کے جو چیرمن سینٹرل کمیشن کے چیرمن وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی معاملے پر ان کا کوئی بھی ری ایکشن ایکشن نہیں نظر آیا کبھی کبھی اسے لگنے لگا کہ آپ ہی ایک طرح سے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کو متوجہ کر آ رہے ہیں اور وہ جو کمیشن ہے جو مین کمیشن ڈلی نیشنل مانارٹک کمیشن ہے وہ کہیں سے کہیں تک کہ جب سے اب تک ادھر میں خط تین چار سال پان سال میں سات سال میں آپ کر سکتے ہیں چھے سال میں تو بالکل نظر نہیں آیا تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ کبھی آپ نے ان کو نہیں توجہ دلائی کہ آپ کے ساتھ ہم مل کر کے کام کرنا شاہ رہے ہیں کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی آپ کے نہیں دیکھیں ہم لوگ جب ہم لوگ جب ہم لوگ نے جب چارج لیا تھا اس وقت ہم ان سے ملنے گئے تھے ان سے اور جو بات پہلی ہی میٹنگ میں ہوئی اس کے بعد کوئی دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی اچھا تفاق سے مل گئے والگ بات ہے لیکن باقیدہ ایک ان کے آفیس میں جا کر کے میٹنگ ایک ہی باہر ہوئی اس میں اور لوگ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے آمادی باٹی کے ہیں نہیں میں بھی نہیں ہوں آمادی باٹی کا ہمارے جو میمبر سردار صاحب جو کچھر صاحب تھے وہ بھی نہیں ہے اور دوسری میمبر جو ہماری استاسیا گل ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ ہے اصل میں وہ بھی نہیں ہے ہم تینوں آدمی آمادی باٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ان سے کہا تو وہ ساتھ آدمی تھے ساتھ لوگ میمبر اور شیئرمن صاحب بیٹے ہو تھے ان کا ہم لوگ تو بی جی پک ہیں صاف صاف انہوں نے کھول کے کہا تو انہوں نے اپنے آپ ہی بتا دیا کہ ان کی حدود کیا ہے اور کس وجہ سے وہاں پہ آئے ہیں تو ہم لوگ ساتھ یہ فرق تھا کہ ہم لوگ پارٹی کے نہیں تھے اس لئے پارٹی کی لائن ہم کو جو ہے یعنی ٹو نہیں کرنی تھی اس کے اوپر نہیں چلنا تھا بلکہ ہم کو ایک ایک دیا گیا تو ایک کے مطابق کام کرو جی جی وہاں پر جو جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کی وجہ سے آئے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتے پارٹی جو چاہے گی وہی ہم کو کرنا ہے تو غالباً یہ ہوگا میں تو اندر نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تاہیر محمود صاحب کے بات سے اس کمیشن میں کوئی ایسا کام ہوا ہی نہیں نہیں آتا تو نظر آتا کچھ نہیں لوگ چرچہ کرتے میڈیا میں بھی آتا لیکن ایسا کچھ نہیں آتا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ریپورٹیں مہا پہ جیسے ہم نے یہ تیار کی ہیں وہ ریپورٹ ان کے امیس سال کے آخر میں تیار ہوتی تھی اور وہ گورنمنٹ کو بھیج دی جاتی تھی اور پبلک کو نہیں دی جاتی تھی میڈیا کو نہیں دی جاتی تھی اور گورنمنٹ کا جو کام ہے ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے یہ ریپورٹ گورنمنٹ کو دی جاتی ہے گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس میں وہ دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں سفارشیں ہیں جی ساتھ پیش کی سفارشیں ہیں جی جی اس سفارشوں کو دیکھ کر کے وہ اس پہ اپنا ایک ایک اندیا بنائے گی اس کو ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آدھا مانتے ہیں کونوں مانتے ہیں نہیں مانتے جو بھی ہے وہ کر کے پھر اسمبلی میں پیش کرے یہ یہ اس کا پروسس اس کا ہے اور یہ دلی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے یہ بات ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ فرض ہے ایکٹریوں مطابق کہ آپ ہماری ریپورٹ پر غور کریں اور جو بھی تسلیم کرے یا نہ کریں اپنے جو ایکشن ٹیکن ریپورٹ کے ساتھ اس کا اسمبلی میں پیش کریں ایسی چیز جو ہے نیشنل کمیشن کے ساتھ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پیش کریں گا گورنمنٹ اس کو اپنے روئیے کے ساتھ جو بھی ان کا ان کا انڈیا بنتا ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں لیکن کرتے نہیں آج تک بھی نہیں کیا مطلب سن بانوے سے وہ بنا ہوا ہے آج تک بھی ان کی ریپورٹ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کریں تو یہ بہت بڑا ہے مطلب یہ کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو تاہر رمض صاحب نے کیا کیا کہ اچھا تم نہیں پیش کرتے ہو میں اس کو میٹیوک دے ہوں تو انہوں نے یہ کیا اور بہت بڑی نیوز بنی اس وقت آہا کہ بھئی دیکھو انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جا کے کیا ہم تو اس کو ہر سال ہی کر رہے ہیں گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے ہماری یہاں دلی گورنمنٹ بھی اس کو اسیمیلی میں نہیں رکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم اب دیکھیں اسی بار جو ہے آخری یہ تیسری سال ہے ہم نے جو ہے تیرہ تاریخ کو گورنمنٹ کو بھیجا اور سولہ تاریخ کو میڈیا دیکھیں ہم نے یہ ریپورٹ بنائی ہوئی ہے یہ تو یہ اس میں کوئی ممانت تو ہے نہیں حالانکہ اس وقت بہت بڑی بات سمجھے گئی تھی کوئی ممانت نہیں بھئی گورنمنٹ کو آپ نے دے دیا اس کے چند دن کے بعد میڈیا جو تو کون سا نقصان ہے یہ کوئی کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹ تو ہے نہیں بلکل نہیں اچھا ڈاٹ سب یہ بتائیں کہ آہ اس پورے تین سال میں آہ کام کرتے ہوئے آپ کو دشواریاں خاص تو سے سرکار کے ساتھ اپنی سرکار کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ آیا مجھے ایک بات مجھے یاد پڑتا ہے جب میں پہلی گفتگو کیا تھا تو اس وقت مجھے آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں جو کچھ بھی کام مجھے کرنا ہے جو وہاں کام کرنے کا جو میرا جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کے حوالے سے میں کام کروں گا جو بھی اس میں گنجائش ہے اور یہ کرتے ہوئے جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے بڑی دشواری پیش آ رہی ہے تو میں اس سے الگ ہونا تو مناسب سمجھوں گا لیکن میں بنے رہنے نہیں اس حالت میں بنے رہنے نہیں سمجھوں گا یہ تین سال میں ایسا کبھی وقت آیا آپ کو لگا کہ بھئی بڑا مشکل ہو رہا ہے اور میں جو ایمپلیمنٹ کرنا چاہے رہا ہوں ایکٹ کو وہ نہیں ہو پا رہا ہے دلی سرکار سے یا مکیند سرکار کی جو ارچنے ہیں ان ارچنوں کا کبھی ایسا وقت آیا ہے لیکن میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ سرکار سے ہمیں کوئی ارچن نہیں آئی اس سرکار نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ بھئی یہ مت کرو وہ مت کرو یا یہ کرو دونوں طرح سے نہیں کہا بلکہ ہم کو انہوں نے آداد چھوڑ دیا اور جب بھی ہماری جو ہے چیف منسٹر صاحب سے یعنی کہ جریوال جی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم کو یہی حمد دلائی کہ آپ بالکل بے فکر کے کام کیجئے اور جو بھی عقلیتوں کے مفاد کے وہ کام کیجئے یہی انہوں نے مذہبی جج دیا اور عملاً بھی ہمارے اوپر کوئی بھی پریشر کی یہ کرو یا یہ نہ کرو کبھی بھی نہیں آیا کبھی بھی تین سال میں نہیں آیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ سپورٹ جو ان سے ملنی چاہیے تھے وہ بھی ہم کو نہیں ملی یہ بھی درست ہے اور خاص طریقے سے بیروکریسی سے بیروکریسی پہ انہیں کیا ہے بیروکریسی جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ بھئی یہ اب کرنا ہے ہم کو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا یہ چیز چھاپنی ہے یہ چیز جو ہے ہم کو یہ کانفرنس کرنا ہے یہ ہم خرچہ کرنا چاہتے ہیں مدلہ انجیوز وقرہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ پورے ڈلی میں یہ ہمارا تھا کہ ہم ایک آفیس ہر ایس ڈی ایم کے آفیس میں ایک اپنا چھوٹا آفیس بنانا جاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوا ہم جاتے دیکھ ہر جو ہے علاقے کے اندر ہمارے جو ہے ہورڈنگ بورڈ لے گئے وقرہ تو یہ جو چیزیں جو کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو بیروکرسی جو ہے اس کو جو ہے اس کو اڑنگا لگا دیتی ہے اب اس کی کیا ضرورت ہے اس میں کبھی کہا ہوا تھا کسے پہلے کیا یہ نئی چیز کو کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے وہ اتنا لمبا اس کو کرتے ہیں اس کو کہ ہماری جو ہے ہمت ٹوٹتی ہے وہی کیا ہے ایسا ایسا ہوا بار بار ہوا ایسا اور بلکہ یہ بات بلکل دوست ہے کہ میں نے کئی بار سوچا کہ میں چھوڑ دوں لیکن ہمارے جو ساتھی سردار کوچر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی استفاہ کبھی نہیں دینا یہ کہہ رہا ہے یہ زندگی کسی اس سسٹم میں لڑنا اس سسٹم میں کام کرنا تو پھر میں رک جاتا تھا میں نے حالانکہ یہی تھا کہ بھائی جب آپ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کام کرنے مطلب حکومت نہیں بلکہ بیروکرسی بیروکرسی کے مطلب خاص ہے کہ ریونی ڈیپارٹمنٹ ریونی ڈیپارٹمنٹ مطلب کوئی بھی چیز جو ہے حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہر سیکرٹری جو ہمارے آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ اگر کوئی کوئی فیصلہ لے لے گا تو بات میں اس کو اوپر مسئبت نہ آ جائے اس لیے فیصلہ لے لیتا تھا تو وہ اس کو فائل کو بھیج جاتا تھا ریونی کو حالانکہ ان کے پاس خود جو ہے سرگلر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھائی لاکھ روپے تک آپ کچھ بھی خرش کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ہر سیکرٹری کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا وہ سیدھے فائل کو وہاں بھیجے تھا تاکہ میرے سر پہ نہ رہے تو اس طرح سے وہ فائلیں بلاویاں گھومتی رہتی تھے وہ سال سال پر گھومتی رہتی تھے اور تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آج بھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں میں آخر میں بالکل آخری دن بھی جو نیا سیکرٹری آئے ہوئے ہیں انہوں نے چارج لیا ہوا ہے بھی ان کو لکھ کر کے ایک لمبا دو سفے کے خط لے کے بھی یہ چیزیں بینڈنگ ہیں آپ بھی شک کیجئے اس کو خاص اور اس بینڈنگ میں سب چیز جو ہے لوگ کے پیسے ہیں انجیوز مسئلہ نے انجیوز جو ہم نے کافی اس کا دارہ بڑھا دیا پندرہ انجیو پہلے جو چودہ انجیو تھے جب ہم لیلیا تھا چارج آج جو ہے ایک سو بیس سے زیادہ جو ہے انجیوز ہم نے ان پینل کر دی ہیں دلی میں جو مناسٹریز کے لیے کام کرتے ہیں جی 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 اویل لوگ ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایویرنیس کائم مطلب چھوٹی چھوٹی کانفرنسز اپنے اپنے علاقے میں کیجئے تاکہ لوگوں کو بتائیے کہ ان کو حقوق کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کمیشن ان کے لیے کیا کر سکتا ہے ان کی شکایتیں کیا ہیں اور جو 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 سو بیدھائیں گورنمنٹ سے ملتی ہیں مطلب سکولشپ کے مسئلہ ہے پینشن کا ہے راشن کا وغیرہ وغیرہ اس سب کے بارے بتائیے جہاں ہم انٹرمیشن کرتے تھے ہم یہ عمومان جو ہے مصبت نتیجہ ملتا تھا اسکولشپ کے جیسے مسئلہ ہے ہمیسے جب بھی انٹرمین کیا فوراں اسکولشپ جاری ہو گئی بچوں کی تو خط جاتے ہی جو ہے اسی وقت مطلب ایک دو گھنٹے کے اندر ہویا تھا کہ بھئی مسئیبت کیا ہے تو یہ لوگ جاتے تھے لوگ جن کے مسائل ہیں ان کو بولتے نہیں تھے بھئی آج نہیں کل نہیں یہ نہیں وہ نہیں معلوم نہیں جاؤ تم کو مل جائے گا لیکن ہمارا خط جاتے ہی جو ہے فوراں نتیجہ نکلتا تھا بھئی اس میں یہ خرابی ہے مثلا یہ ہے کہ ان کا بینک سے لنک نہیں ہے مثلا یہ کہ فلاں کاغذ نہیں دیا ہوا ہے مثلا یہ کہ فیس کا کاغذ نہیں جمع کیا معلومہ تو فوراں اسے کہتے تھے بھئی جاؤ جمع کرو اور اس کی فیس آنا چنو ہی آتی تھی تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اسے منورٹی کمیشن یا کوئی اور بھی گورنمنٹ کے ادارہ وہ اپنے قانون سے چلتا ہے اور اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں ہم اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں میرا اپنا ادارہ ہے وہاں میں جو چاہے تبدیلی کرلوں میں آہ پولیسی کی بھی اور جو بھی ہماری پروائیٹری اس کی بھی لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پر جو ہے اب اگر کمیشن کی بات کریں تو کمیشن کا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ یہی کام کر سکتے ہیں اور یہی آپ کے حدودکار ہیں آپ کی اسی کا اندر ہی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم نے پہلے تو اچھی تا سمجھا اس کو اور یعنی سچ کہیں تو آہ کمیشن کو بہت کافی پاور ہیں لوگ سمجھتے ہیں کمیشن کو پاور نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کمیشن کو بہت کافی پاور ہے اور اس کو ہم نے استعمال بھی کیا اس کو یعنی گورنمنٹ کے خلاف پولیس کے خلاف مختلف حقوں کے خلاف ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ وغیرہ جو ہے اس کے خلاف استعمال کیا اور نتائج نکالے اس کے اور وہ ریپورٹیں ہماری ہم کوئی راز میں نہیں ہیں کوئی وہ فائلوں میں نہیں پڑی ہوئی ہیں بلکہ میں نے یہ بھی کیا ہے ہر سال ہم نے جو ہے بہت مفصل ریپورٹ جو ہے نکال دیئے پہلے جو ریپورٹ نکلتی تھی کمیشن کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو تاجب ہوگا وہ یعنی پندرہ پیش کی بیس پیش کی تیس پیش کی ایسی ہوتی تھی کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تاجب بتا تھا کیا کیا ہونے ہماری ریپورٹ جو ہے ہر سال کم سے کم دو سو بیس کے یہ ڈھائی سو بیس کی اس سال کی ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہر چیز تو نہیں آئی سو فیضت تو نہیں آئی ہے لیکن ستر اسی فیضت اس میں آ گئی ہے اس میں دکھا رہے ہیں مفصلی دپارٹمنٹس کے خلاف ہم نے کیا کیا بہت سے ایکشن کیسے لیے آرڈر کیسے پاس کیے ہم نے جو ہے یعنی بہت سے ایسے مسائل جو کہ بالعموم لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی ہم نے اس کو کیا ہے مثلا آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ آہ شکھوں کے بارے میں ایک جو ہے چھوٹی سردارنی کے نام سے ایک سیریل بنا ہوا ہے جو کہ آہ جو ریلائنس کمپنی کے کوئی ٹی وی ٹی اسٹیشن ہے اس کے اوپر تھا ہو ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ کیسا ایسا ہو سکتا ہے ایک حاملہ عورت ہے اس کو سیکھ دکھایا جا رہا ہے پھر اس کے ذریعے ان کی جو مریادہ ہے سب کو لیٹا جا رہا ہے اس کے اندر اس حاملہ کی شادی ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی گھردوارے میں ہو رہی ہے سب سے ان کو بہت تکلیف ہوئی تو اس بات پر ہم نے جو ہے وائی اکام کمپنی نام ہے جو ریلائنس کمپنی ہے اس کو ہم نے آرڈر دیا وہ لوگ چاہتے تو جو ہے کہتے کہ تم کون ہو لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ایکٹ ہے وہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی ایکٹسل لے سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ سیویل کوٹ ہیں اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کوسی جیوڈیشل پاور رکھتے ہیں اور آپ سارا کوٹ کی جو جو طریقہ ہوتا ہے اس سے وہاں پہ کام ہوتا ہے تو وہ آئے بہت بڑے بڑے وکیل آئے اور میں سمجھتا ہوں پانچھے مہینے بہت سوی اس پہ مستقل ہر دس پندرہ دن پہ ڈیٹ پڑتی تھی اور بالاخر انہوں نے جو شکایت ایک عورت تھی انہوں نے وہ بھی ایڈوکیٹ تھی سب انہوں نے باتیں مانی اور وہ سب جو ہے وہ 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 جو چیزیں حصف کی گئیں انہوں نے ڈیلیٹ کی انہوں نے اس بات میں معاہدہ ہوا اور بالاخر اس کے تفصیل اس کے اندر ہے اس کا ہوا ایک صرف ایک مثال بتا رہا ہوں کہ کمیشن اگر وہ پڑے اس پہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے بہت ہی بڑے بڑے کام جیسے کہ دلی اس ٹیم مثل اٹھارہ میں انہوں نے جو او بی سی کے طلبہ تھے تقریبہ اٹھارہ چودہ آزار طلبہ کم سے کم یا چاہے اس سے زیادہ تھے ان سے انہوں نے کہا سب کے پاس ویلیڈ سرٹیفیکٹ موجود ہیں اور ان سے کہا کہ تم نئے آلیا ہو تو وہ لوگ ہمارے پاس شکایت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو موجود ہے ویلیڈ ہے ویلیڈ کا مندب ہوتا ہے جس دن آپ اپلائی کریں اس دن ویلیڈ لانا چاہیے جی بہت ہی طریقہ تو اس کے باوجود کریں نہیں آلیا تو ہم نے ان کو بہت ہی سخت آرڈر دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ سب کو داخلہ لی دیجئے جس کے پاس بھی ویلیڈ سرٹیفیکٹ چودہ ہزار بچوں کا ایک ساتھ داخلہ ہوا جس کے گنہوں نے رکھا تھا تو بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں میں مثال کیا دوں اس کے بہت سے چیزیں ہوئیں جو کہ ہوئیں اور بالعموم لوگ سمجھتے نہیں کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دوسرے مسائل ہیں جس کے ویئے سے ہم بہت کچھ نہیں بھی کر سکے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکٹ ایک جگہ ہے اور میرے ذاتی خیال میں اور بہت سے دوسرے وکیلوں کے خیال میں بھی ایکٹ ہی سپریم ہے ہمارا کی یعنی اس دائرہ کار کے لیے ایکٹ سپریم ہے جو وہ کہتا وہی ہونا چاہیے لیکن ہماری جو بیروکریسی بیٹھی ہوئی باہر آئی ایس اور ڈینکس افسر وقرہ بیٹھی ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم ہیں یہ ہماری لڑائی تینوں ساتھ چلتی ہے کہ وہ سپریم ہے کہ ہم سپریم ہیں تو وہ مانتے نہیں تھے اور بلوگوں جو کہ گورنمنٹ میں وہی ہیں جیوڑی دیپارٹمنٹ وہی بیٹھے ہیں فائننس دیپارٹمنٹ وہی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں لگی کا آفیس میں بیٹھے ہیں سی ایم کا آفیس بیٹھے ہیں حضر کا بیٹھے ہیں تو چلتی ہوں نہیں کہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بہت کچھ کیا جو انجیوز ہیں بعض کے پیسے ایک سال سے بھی نہیں ہیں انہوں نے قائم کر لیا چالیس پجاس ساٹھ ہزار روپے خرش کیا انہوں نے اور آج بھی نہیں اس میں ہماری کوئی نہیں ہم نے تو لکھ کے دے دیا لیکن سیکرٹری صاحب اس کو گھما رہے ہیں اس کو یہی در 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 گھما رہے ہیں تو یہ سب چیزیں میں بہت لمبی سی دو سر سب ایک لس جو ہے نئے سیکرٹری کے لیے چھوڑ کر کے آئے کہ بھائی انہوں کے پیسے دیجئے پرنٹر ہیں ان کے پیسے نہیں دیے ہوئے ہیں یعنی کون کون اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ نے کچھ نے پاک نکالتے رہتے ہیں اس کے اندر اس رول سے اس رول سے بھائی کام کرنا تھا تو کام کرنا تھا پرائیمیسٹر کا آفیس میں جب چپ آئی ہو جو تب تو یہ سوال نہیں ہوگا تھا سارا یا چیف میسٹر کا آفیس میں جب یہ کام ہمارے ہی لیے اتنی زیادہ رول کیوں بنا رکھا تم نے اچھا آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ سرکار سے جو سپورٹ ملنا چاہیے تھا تو کیا توقع تھے کس طرح کے سپورٹ کی توقع آپ سرکار سے چاہ رہے تھے جو نہیں مل پائی مسئلن یہی بات ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس طرح میں ہم نے فیصلہ کیا اب وہ فائلیں کیوں گھوم رہی ہیں تو ہم بتاتے تھے یہ کہ جیبال صاحب کو یہ ڈیپٹری جو چیف مینسٹر ہم کو بلک کے بتاتے تھے تو بل امم کوئی جواب نہیں ملتا تھا یا یہ انہوں نے اس کو فارورٹ کر دیتے ہیں عام طریقہ ان لوگ یہی ہے کچھ بھی گیا وہ ایک اور ڈیپارٹمنٹ کو فارورٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی فیصلہ لیے ہوئے جب آپ اس میں ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو تو اس کے ڈسکریشن پہ اوپر ہے کہہ رہے نہ کرے وہ سمجھ آ رہے بھائی آئی ایسی گئی تھی چلی آئی تو یہ جو پوزیٹیو قسم کا انپوٹ ہونا چاہیے تھا یعنی حکومت کی طرف سے حکومت مطلب ہے کہ چیف منسٹر ڈیپٹی چیف منسٹر اور منسٹر سے یہ سب involve ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہو تو بیروگریسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اس کو عمل نہ کریں لیکن جب آپ ایسی اس کو فارورٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا بہت سی باتیں میں آپ کو مطلب ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں دوسروں بارے میں اب جہن لوگ یہ بہت سے شکایت ہے تھی جہن کی ان کے پراکرد زمان ہے کہ ہمارے لئے بھی ایک ایک اکیڈوی بنوا دو اور جائز بات ہے بھائی بنا رکھے سرسکرد کی بنا رکھے ہو تو پراکرد کی بنا دو بہت ہی امپورٹن زمان ہے وہ اس کے لیے اب خالی وہ انہوں نے فارورٹ کر دیا کلچر ریپارٹمنٹ کو ان کے شکایت آئی کہ ہمارے مندر جو ہے جہن کے جو ہے وہ سب ٹوٹ فوٹ رہے ہیں اس کی مرمد ہو کر رہون چاہیے سے آپ اور کرواتے ہیں یہ خد اس کو بھی انہوں نے فارورٹ کر دیا ان کی ایک اور شکایت آئی کہ صاحب ہمارے جو جہن مندر میں جو جہن جو 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 وہ ہوتے ہیں پجاری ہوتے ہیں پجاروں کو بہت ایک کم پیسے ملتے ہوں بہت مشکل سے وہ لوگ رہتے ہیں تو جیسے اماموں وغیرہ کو تنخواہ ملتی ایسے گورنمنٹ کو ان کو دیں یہ بھی ہم نے لکھ کے بجا یہ بھی کہیں چلی گئی تو عمل نہیں ہوا مطلب یہ کہ مسلمان کو بات نہیں ہوا دوسروں کے پارے میں بھی عمل نہیں ہوا جبکہ ہونا چاہیے تو کون سے بڑی بات ہے کتنے بھلی شاید ڈیڑھ سو دو سو جو جہن بجاری ہوں گے ان کو اگر گورنمنٹ نے بارہ پندرہ ہزار روپے دے دیا تو کونسی کامت آنے والی ہے ان کے مندر اگر آپ نے ٹھک ٹاک کرا دی ہے اس میں کونسی ہے آپ تو ایک آدھی مردہ ایک روڑے پہ دے دیتے ہیں اس کو یوں کر کے دیتے ہیں تو یعنی یہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا تھا اور بہت سے چیزیں اس طرح کی ہیں جو کیسی ہوئیں اس عمل نہیں ہوا خود ہمارا ہمارے کمیشن کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہم آپ جو ہے کمیشن لے آتے ہیں اس میں چون کر کے والی کہاں کہاں سے لوگوں کو لے آتے ہیں تو ان کو مناسب تنخواہ تو ملی چاہیے نا ان کو لیکن ہماری جو تنخواہ ہے اب شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی یہ بات یہ کہ چیئرمین کے تنخواہ اٹھارہ زار روپے اور ممبر کے تنخواہ چودہ زار روپے جو آدمی فل ٹائم وہ بھی بہت ہی کوالیفائیڈ لوگ ہیں ایسے آدمی کو آپ چودہ زار روپے دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فل ٹائم کام کرے حالا کہ ہم نے ان کیا چونکہ ذمہ داری لی تھی تو وہ برا کیا ہم تینوں آدمی نے بری ذمہ داری سے روزانہ جا کے بیٹھتے تھے اور پوری طرح سے کیا لیکن سرکار نے بار بار ان کو توجہ دلائی گئی کہ بھائی اس کو آپ بڑھائیے سوری دنیا میں اور خود ڈلی کے اندر ساری تنخواہیں ریوائز ہو گئی ہیں آج جو ہے ایک آئی ایس افسر دو دو لاکھ روپے لے رہا ہے تو اور اس کے اندر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین کو وہی سووید آئے اور وہی اس سیٹس ملے گا جو کہ سپر ٹائم آئی ایس افسر کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو آپ دیجئے اس میں لیکن عملن جو ہے ہماری تنخواہ ہماری جو پیون ہے ہمارا جو چپراسی اس سے بھی اس کی ایک تہائی عملن اس لیے کہ وہ چلا آ رہا ہے تو انہوں نے بدلہ بھی میں یہ بھی بتا دوں گورنمنٹ نے دو بار جو ہے ڈیسیشن لیا کہ اس کو جو دو لاکھ کر دیا جائے لیکن بیروکرسی نے نہیں ہونے دیا تو ایسے کام کچھ جنہیں آپ بتا سکے کہ ہاں یہ ہم نے جا کر کے کمیشن میں یہ کیا جس سے میدان میں لوگوں کو زمین پر لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا اور پہنچنے کے امید دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک دکھاؤٹی ایک مصنوعی ایک ادارہ ہے جس کے پاس کوئی بھی باور نہیں ہے جی یہ بات ہم نے ساری مسئیبتوں مشکلوں کے باوجود بھی تین سال میں بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ادارہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے اور حکومت سے منوا سکتا ہے حکومت کو آرڈر دے سکتا ہے حکومت سے کروا سکتا ہے مختلف اداروں سے کروا سکتا ہے اور ان کو مجبور کر سکتا ہے اب ایک ایسا ادارہ ہمارے آرڈر جانے پر ایک جینیو میں ایک مسلمان پروفیسر ایک خاتون ہے جن کی یہ مہینوں سے ان کی ترخواہ رکھی ہوئی تھی ہے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا ان کو گھر سے نکالا جا رہا تھا ہمارے ایک آرڈر پہ ان کی فوراں تنخواہ ان کی پوری بہال ہوگی سب عدا ہو گیا تو یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ کے کمیشن کی ایک ایک وہ ہے ایک بہت ہی اہم مسجد جو ہے جو پارلیمنٹ سٹریٹ مسجد ہے اس کے امام کو بلا وجہ وہ لوگ نکالنے ہیں اور پوری ایک تیاری بلکہ پولیس تک پہنچ گئے نکالنے کے لیے ہمارے ایک آرڈر کے اوپر وہ سب ختم ہو گیا اور آج بھی وہ وہاں موجود ہیں اور پولیس کو بھی اس کاپی دے دی کس آرڈر کی کہ آپ کو قطن جو ہے وقت بوٹ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا اس لیے کہ یہ غلط کر رہی ہے وہ آدمی جو ہے اسی مسجد کے لیے تائین کیا گیا اس کا وہ اسی مسجد کے لیے اب آپ اس کو ایک چھوٹی سی مسجد میں کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے وہاں کے پولیٹس چل دی تھی اس طرح کے بہت سی باتیں ہوئیں جس سے کہ یہ معلوم ہوا کہ آہ کمیشن چاہے تو کر سکتا ہے اب آپ کو اسی کی مثال بتاؤں دلی کے باہر کی بات ہے جی 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 کہ کوئیمیٹور میں معلوم ہوں کوئیمیٹور جو 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 ائرپورٹ ہے اس کے اندر جو آہ فائر اسٹیشن ہے اس کے کچھ افسران مسلمان ہیں انہوں نے داڑی رکھی ہوئی تھی ان کو آرڈر دیا ہے کہ آپ فوراں داڑی کاٹی ہے ورنہ آپ کو ملازمت سے نکالا جا رہا ہمارے پاس شکایتہ ہے ہم نے فوراں خط لکھا ان کو اور فوراں انہوں نے اس اپنے آرڈر کو بدلا اور کہا کہ لوگ اجازت کی داڑی رکھ رہے ہیں تو وہاں میں بھی کیا گیا دلی کے باہر بھی دلی کے باہر ایسے اور بہت سے چیزیں ہیں تو کہنے کہ مطلب ہے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں چاہیں تو کر سکتے ہیں اب میں سنتا ہوں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے کمیشن تھے وہاں میں لوگ اردو کی بات لگی آتے تھے کہتے ہیں بابا اردو سکے مطلب نہیں ہمارا ایسا کیسے ہم نے تو خوب دیتے ہیں اس بھی لی اردو مسئلہ میں ہر طرح سے لی یعنی ٹیچروں کے معاملے میں آہ آہ اسکولوں میں اس کو پڑھانے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ جو ہے بہت سے چیزیں تھی لیں ہیں اس پر عمل بھی ہوا اس کے اوپر جو ہے یعنی بہت سے اب مسئلہ یہ کہ وہ جو کوئی آٹھ سو کتنے کتنے ٹیچروں کو بھالی کرنی تھی انہی بھائی الگ بات ہے لیکن اس کے فائل کھس کی اور انہوں نے اشتہار جاری کیا اور انہوں نے اس کا اس کا ٹیسٹ لیا اس اب ہوا ہے اب بات میں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم لیکن بہت کچھ ہوا تو ایک بڑا جو ہے سبق یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں حالان کہ اس میں نقائص موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نقائص یہ بتا دو اس میں کیا ہے اس میں نقائص اس میں دو ہمارے ایکٹ میں دو بہت بڑے نقائص ہیں ایک نقائص تو اس میں یہ ہے کہ اس میں قوت نافضہ نہیں دی گئی ہے آپ نے کہہ دیا یہ سیویل کورٹ ہے آپ وہ سب کچھ پروسس کر سکتے ہیں جو کورٹ میں ہوتا ہے ان کو لے آنا کسی آدمی کو یا کوئی بھی ریکارڈ لے آنا یہ سب لکھا ہوا ہے لیکن قوت نافضہ یعنی ایک مجسٹریٹ بھی کسی کوئی جیل بھیج سکتا ہے ایک مجسٹریٹ بھی کسی پر فائن کر سکتا ہے اس کے دینے ہی دینا پڑے گا اس کو لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ایک یہ کہ یہ قوت نافضہ اس میں جا کے وہاں پہ روک گیا ہے جی ایک اسٹیپ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ یہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس تحقیقات کرنے کے لیے اپنا جو ہے کیڑر نہیں ہے اپنا اسٹاف نہیں ہے یہ ہندوستان میں صرف میرے خیال میں نیشنل ہیومن نائز کمیشن کے پاس اپنا اسٹاف ایج دحقیقات کرتا ہے اس کا اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر دحقیقات کرنے کے لیے ہم کو پولیس کو لکھنا پڑتا ہے بھئی یہ چیز ہو گئی آپ ریپورٹ دیجئے اب وہ بالعموم ان کی ریپورٹ غلطی ہوتی ہے ان کے اپنے لحاظ سے اپنے ان کی سوچ کی لحاظ سے ہوتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے یا انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ہے جا کر کے دو فریق مزدنے کے جو مسجد ہے اس میں ایسے ہی انہوں نے کیا اور بہت سے مثالیں اس طرح کی ہیں وہاں پہ دونوں کے جمع کر کے ان کو دھمکیم کر جائے کہ جی مان لو یہ بنا یہی کرتے ہیں تو اب انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب انہوں نے ہم کو ایک ریپورٹ کے ساتھ یہ وہ لگا دیا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے تو ہمارا اپنا جو ہے یعنی کمیشن کا اپنا تحقیقاتی عملہ ہونا چاہیے جو تحقیق کرے اور صحیح معنی میں ہم کو لاکھے خبر دے ابھی ہم مجبور ہیں کہ ہم پولیس صحیح مانگتے ہیں تو یہ دو کمیاں ہیں جس کے وجہ سے کمیشنر پوریتہ سے کام نہیں کرتا لڑا سب اس درمیان ایک بڑا مسئلہ جو آپ کے ٹویٹ کو لے کر کے ہوا آپ کی گرفتاری کیلئے جو ہے دلی کی پولیس نے بڑی کوشش کی بعد میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا آ آرڈر کی وجہ سے تو یہ جو کچھ معاملہ تھا آخر کیا تھا کیا اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی تھی جس کو لے کر کے پورا سسٹم اتنا زیادہ آپ کے براہم ہو گیا اور آپ کو گرفتار کرنے اور آپ کو بڑی دیجی کے ساتھ آپ کو سبق سکھانے کی کوشش کی اس ٹویٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر سیڈیشن یعنی اقتداری کا ایف آئی آر ہو جائے ابھی تو مقتبہ نہیں قائم گوا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور جس نے بھی ان کو پڑھا میں آپ کو مثال بھی جائے دوں کہ قبل سبل جو ہے بہتی سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی فیضان مصطفی صاحب جو کہ ایک لاؤ انگورسٹی کے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تو یہ یہ جو بڑے بڑے وکیل اور جو قانونداد ہیں ان کی رائی ہے اور دوسری بھی ایسے ہیں یہ نہیں ہے میں صرف دو میں نے مجال دی تو ہم کو یہ بات اس بات کا یقین تھا کہ جب یہ عدالت میں پہنچ جائے گا تو وہاں خارج ہو جائے گا جیسے کہ ہوا بھی تین مقدمے دائر گئے گئے اور دینوں خارج ہو گئے لیکن یہ ایف آئی آر ہے جو کہ ابھی پولیس نے اس میں چارشیر داخل نہیں کی اب ان کی کیا ان کی منشاہ ہے میں نہیں جانتا لیکن جس دن وہ ایف آئے اس میں اپنا چارشیر اس سے معلوم ہوا کہ پولیس کے منشاہ کیا ہے اس لیے کہ منشاہ پہلے سے خراب ہے خراب کیا ہے کہ اس طرح کہ کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہمارے جو مقامی جو تھانا ہوتا وہاں پر جاتا ہے وہ وہ شکایت جاتی ہے اور وہ لوگ اس کی دحقیقات کرتے ہیں یہاں پر یہ کرنے کے بجائے اس کو سب سے جو خطرناک جو یہاں پر ڈیبارٹمنٹ اسپیشل سیل وہاں بھیج دیا گیا اسپیشل سیل جو ہے وہ دہشتگردی کے کیس ہوتے ہیں یا یہ کہ یہ منشاہت ہوگارہ جو ہوتے ہیں نورکوٹس ہوگارہ اس کے لیے بنایا گیا ہے وہاں بھیج دیا اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھیجا اس کی نیت بھو میں جانتا ہوں کس نے بھیجا لیکن میں نہ بتانا چاہتا تو ان کی نیت پہلے سے خراب ہے کہ اس آدمی کو فسا تو وہ ٹوئٹ جو ہے میں یہ بات بہت سفائی سے بتانا چاہتا ہوں وہ ٹوئٹ اصل مسئلہ نہیں ہے بلکہ کمیشن میں رہ کے ہم جو کر رہے تھے اس سے بہت لوگ پریشان تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی کیوں تنگ کر رہا ہے ہم نے بہت سے نوٹس دیا اس پر عمل ہوا نہیں ہوا اگر کبل مشرا ہیں فلاں ہیں ان سب کے خلاف ہم نے نوٹس دے رکھا ہے ان کو خود بھی دیا ہوا ہے اور پولیس کو بھی دیا ہوا ہے سائبر کرائم کو بھی دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو کوئی ہے یہ بولا ہے تم نے کیا ایکشن لیا ہوا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوا اس لیے کہ بہرحال ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں لیکن وہ بہت پریشانتی کیا ہے پھر یہ رائٹ آ گیا جو فساد ہوا اس کے اندر پہلے دن سے ہم نے آپ کو اس ریپورٹ میں ملے گا کہ پہلے چوبیس تاریخ کو بھی ہم نے پولیس کو نوٹس دیا ہوا ہے اس کے بارے میں تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ سیکورٹی پروائیڈ کرو اپنے وہاں کھڑا کرو چوبیس تاریخ سے ہی تیس تاریخ شام کو شروع چوبیس تاریخ سے ہم نے جو ہے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا اس کے اوپر تو یہ سب پریشانتی کیا بات ہے پھر یہ کہ دو مارچ کو مانگے چار مارچ کو ایک ریپورٹ ہم نے جاری کی اس میں یہ کہہ دیا کہ یہ پلانٹ تھا اور یہ باہر سے لوگ لائے گئے تھے اور جانبوش کر کے خاص کمیونٹی مطلب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس سب چیز سے بہت ہی پریشان تھے اس چیز کے لیے ان کو یہ موقع مل گیا کہ دیکھو یہ تو باہر کے ممالک کو جو ہمارے خلاف اکسا رہا ہے باہر کے ممالک کو ہمارے خلاف جو ہے برگلا رہا ہے یہ بات جو ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا ایک ملک نے ہمارے معاملات میں یعنی مسلمانوں کے کے اوپر جو گزر رہی اس پہ اپنی ایک رائے گئی اس پہ ہم نے شکریہ آدھا کر دیا اتنی سی بات ہے پھر یہ بھی کہہ جائے کہ انسان مطلبانوں نے کبھی شکایت نہیں کی پھر اس میں جو بات اس سے ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ایک ایک ووال مجھ جائے گا مثلا یہ ہے اور یہ حقیقت ہے ہم نے کبھی نہیں کیا صحیح نہ ہماری نیت ہے حالانکہ میں تو بہت زیادہ عرب مالک میں رہا بھی ہوں جاتا رہتا ہوں ملتا رہتا ہوں روزانے کچھ نہ کچھ جو ہے تعلق رہتا ہے کبھی میں نے شکایت نہیں کیا تو ہم بعد بھی کیوں کریں گے شکایت کرنے کوئی چیز نہیں لیکن ان کو یہ ایک موقع مل گیا کہ اس کے بہانے وہ جو ہے میرے اوپر نکیل کر سیں لیکن یہ اللہ باقی مدد ہے لوگوں کی مدد ہے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈلی سرکار کی بھی ایک طرح سے مدد ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا جو کہ وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم کو جو ہے جیل میں ڈال دیں اور جیل ڈالنے کے بعد تو ترہ ترہ کے عظامات بڑھتے چلے جاتے ہیں نیسی بھی لگ جائے گا یو ای پی بھی لگ جائے گا اور بھی یہ کہیں گے صاحب عدالت سے کہ بھئی یہ باہر نکل جائیں گے تو یہ جا کر کہ یہ جو ثبوت ہو کر رہا اس کو مٹا دیں گے اس طرح کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نہیں ہوا اور اسی کے وجہ سے یہ ہو سکا کہ ہم نے یہ چار ریپورٹوں جو جاری کی ہیں اپنا ٹرم ختم ہونے سے چند دن پہلے ہی ٹرم ہمارا جو ہے انیس تاری کو ختم ہوا عملان سترہ گواز لے کے باقی دو دن چھتی تھے تو تیرا تاریخ کو ہم نے یہ چاروں ریپورٹیں جو ہیں یہ چار ریپورٹیں ہیں اور چارے ریپورٹیں بہت اہم ہیں ایسا نہیں کوئی اس میں سے غیر اہم ہوگی یہ گورنمنٹ کو تیرا تاریخ کو دیں اور پھر سولہ تاریخ کو میڈیا کو بلا کر کے بتا دیا اس میں سے ایک ریپورٹ جو ہے وہ ہے جو کہ ڈلی میں جو سن چوراسی میں جو دنگے ہوئے تھے اس کے جو پیڑیت لوگ ہیں جو مرے نہیں جو کہ زندہ ہیں یعنی عورتیں تھیں بچے تھے ان لوگوں پہ کیا گزری ہو آج ان کی کیا صورتحال ہے تو اس میں جو باتیں نکل کر کے آئی ہیں وہ بہت ہی تکلیتیں ہیں کہ وہ بیچارے آج بھی جو ہے بڑی مشکل سے رہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اصل جو تھے جو تھے جو کمانے والے وہ تو چلے گئے بچے چھوٹے چھوٹے ان کی تعلیم نہیں ہوئی وہ پڑھ نہیں پائے جی عورتیں جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کو مجبور ہوئی حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی qualification نہیں تھی تو معمولی سے معمولی جو ہے ان کو ان کو کام کام ملا تو اس لیے وہ زندگی میں آگے نہیں پڑھ گیا اور اس کا اصل جو ہے اگلے نسل میں پڑھ رہا ہے اب جو نسلیں آگئیں وہ سب پہ جو ہے اثر پڑھ رہا ہے ایک اور جو ہے کہ نورتیس بھئی جہاں فساد ہوا ہے اس مہاں پر مسلم عورتوں کے کیا صورتحال ہے تو یہ جو تھی اور اس کو کے بعد جو ہے ہندو توا کے لوگ اس کو ذکر کر رہے ہیں اس کا یہ رائٹ سے پہلے کی بات ہے یہ جو ریپورٹ پہ کام ہوا ہے فیلڈ ورک ہوا ہے رائٹ سے پہلے ہوا ہے اور اس میں ان کے کیا صورتحال ہے پڑھائی لکھائی ہوگر ہوگر کیا ہوا ہے تو بہت سوچ باتیں اس میں لکھ کر کے آئے ہیں بصدر اس کے اندر یہ بھی ہے انہوں نے ساڑھ ستانوی فیصد لوگ کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنی جو ہندو جو جو پڑوسیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ یہ رائٹ سے پہلے کی بات ہے بصدر آج اگر فیلڈ ورک ہوگا تو شاید یہ لیکن اس میں کچھ چیزیں اور بھی آئی ہیں جو کہ لوگوں کی آہ یعنی نگاہ جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کے لیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پولیگمی کے مسئلہ ہے تعداد ازواج اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر ان کو مدون کیا ہے ایسی ٹریبل طلاق کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی لکھ کے آیا ہے کہ وہاں اس علاقے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ٹریبل طلاق کا واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا وہاں پہ اتنے لوگوں سے انہوں نے ریسرچ کے دوران انٹریو لیا ہے نہیں ہوا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا امپلیکشن پورے ملک میں جسے کہا جا رہا ہے کہ ٹریبل طلاق بس مسلمان ہر اندر ہی سب ہو رہا ہے تو وہ وہ سچ نہیں ہے وہ یہ بات سچ کے آئیں یہ بڑی اچھی بات ہے پھر یہ تیسری ریپورٹ جو ہے جو دنگے ہوئے تھے اس کے بارے میں یہ ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ میں نہیں لکھی ہے میں نے اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے یہ ریپورٹ کافی چرچہ میں ہے یہ اس ریپورٹ کے لیے ہم نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ خود کچھ نہیں کر رہی ہے پہلے تو ہم نے گورنمنٹ کو خط لکھا دیکھا کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ال جی صاحب کو بھی خط لکھا ال جی صاحب الگ ہیں گورنمنٹ نکی جریوال جی کی ہے تو ان دونوں نے کچھ نہیں کیا پھر ہم نے خود اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہو اس لئے ایک کے اندر ہے ہم نے ایک جو ہے دس ممبر کی کمیٹی بنا دی اس میں جو ہے میں خیال کم سے کم تین تو ایڈوکیٹ ہیں اور ہیمن رائیس کے کام کرنے والے ہیں سوچل ایکٹیویس ہیں یعنی یہ پورا وہ ہے اور چار کمیٹی کے لوگ ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں شک بھی ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں یعنی ایک پورا وہ بعد میں ایک صاحب الگ ہو گئے کہ بچ ذاتی طریقے سے میرے پاس وقت نہیں ہے تو نو آدمی کمیٹی بنی جیس نے یہ ریپورٹ تیار کی اور بہت ہی مشکل حالات میں جبکہ یہ کرونا اورا کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے بلاخر یہ ریپورٹ ستائیس جون کو تیار ہم کو دی اور اس کے بعد سے ہم نے اول وقت میں اس کو کام کر کے اس کو آہ پرینٹ کرا کر کے گورنمنٹ کو دے دیا اور آج کافی اس پر چرچہ بھی میں سمجھتا ہوں ابھی بہت دن تک اس کا چرچہ رہے گا لیکہ حکومت چاہتی ہے کہ وہاں جو دنگے ویدے اس کی ساری تصویر بدل دے اور جو مظلوم تھا اسی کو ظالم قرار دے دے تو یہ جو ہے اور بہت ہی فیکچول ریپورٹ ہے فیکچول ریپورٹ بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ بھئی ہوا کیا اس دن کیا ہوا اس وقت کیا ہوا پولیس کیا کر رہی تھی لوگوں نے کیا دیکھا اس وقت جو جنرلیس مکفہ ہوا تھا وہ کیا دیکھ رہا تھا وہ سب چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں تو اس کو رد کرنا اتنا آسان نہیں کہہ دینا بڑا مشکل ہے بڑا آسان ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے اب اس میں کچھ نہیں لیکن یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت دنوں تک یہ کوٹوں بھی بیش کی جائے گی باہر بھی استعمال کی جا رہی ہے یہ تو اس کا اس پہ اثر ہوگا اور مجھے اس بات کے بھی امید ہے کہ جو آگے اس طرح کے اگر واقعات ہوئے ہوں گے تو اس کے لیے بھی ایک مچ میں رہا ہوگی کہ اس طرح کے بھی کام کیا جا سکتا ہے یہ حالانکہ لوگ کر رہے ہیں کمیشن کی حاضر ہوتی حالانکہ نہیں کمیشن کے یہ کام ہے یہ ریسرچ کرانا اس طرح کے واقعات پر کرنا یہ ہمارا جو ذابطہ بنا ہوا ہے ایکٹ کے تحت اس میں ہمارا حق ہے کرنا لیکن اس سے پہلے کمیشن ہوں نہیں کر آیا میں نہیں کر آیا تو میں کیا کروں لیکن ہمارا حق دیار تھا اس لئے ہم نے کرا دیا اس کو ایسی یہ جو ریپورٹ ہے پہلے جو ہمارے کمیشن کی ریپورٹ آتے تھی وہ تیس چالیس پیش سے زیادہ نہیں بڑھتی تھی پندرہ پیش سولہ پیش سترہ پیش اس طرح کی ہے اور ہم نے جو ہے تینوں سال کے ہماری ریپورٹ میں ایسی موٹی ریپورٹیں ہیں دو سو دھائی سو پیش کی ہیں دھائی سو پیش کی ہے اس میں ہم نے موٹا موٹا سب کو بتا دیا ہم نے کیا گیا ہے گورنمنٹ کے کیا خط لے کے جی 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 ڈ exhaustion دیا ہوا ہے جی جگہ کسی کٹ دیا ہوا ہے اے کیا شکایتیں آئیے اور شکایتیں کہاں کہاں چاہیے ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شکایتیں ہم کو پلیس کے خلاف آئی ہوئی ہیں یہ دیکھے آپ دیکھلیں دیجی جی جی سبزر دہ شکایتیں ہیں تو یہ بھی خ идет کو آئینہ دکھاتی ہے کہ دکھا مسئلہ کہاں ہے اس کو ٹھیک کرنے آ اس کو ایسی شکایت ہیں جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو بارے میں کافی آئی ہوئی ہیں وقت پہ قبضے ہو رہے ہیں اس کے خالف شکایتیں ہیں اس سب پہ ہم نے ایکشن لیا ہے کہیں پہ نتیجہ خیز بھی رہا ہے کہیں پہ نتیجہ نہیں نکلا ہے آپ نے پھر سرکار کو بھی نوٹس ایجوکیشن ہو اور تمام چیزوں کے حوالے سے سرکار نے سرکاری ڈیپارٹمنٹس کو تو دیا ہی ہے بلکہ کہ ہم نے چیف منسٹر کا آفیس کو بھی نوٹس دیا ہوا ہے اور کس حوالے سے تھے وہ کس حوالے سے تھے وہ اس حوالے سے تھا کہ ایک لڑکی تھی مسلمان اس کا ڈلی میں کٹنیپ ہو گیا تھا اور کئی بار کٹنیپ ہوا وہاں پہ پنجاب لے جائی گئی زبادہ اس کی شادی کرائی گئی اس کے بچے دو بچے ہو گئے پھر وہ بھاگ کے آگئی کئی بار بھاگ گیا ہے پھر وہ آجا سرکار نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کچھ معافضہ دیں گے فائل کھلی انٹروی ہوا یہ ہوا ہوا اور پھر دہنی رہے تھے اس کو تو وہ کیس ہمارے پاس آیا ہم نے ان کو بھیجا کوئی عمل نہیں ہوا پھر بھیجا ہم نے کوئی عمل نہیں ہوا پھر وہ نے بہت سخت بھیجا اس کے بعد فوراں فائل کھل گئی اس کو بلا کر پسے دے دیا گیا اس کو اس سے تو ایسا ہم ڈرے نہیں کہ بھائی کہ ہم جو ہے سرک آفیس کو ہم کیسے نوٹس بھیجیں لیکن بھیجا ہم نے آہ ایسا کیا اور انصاف ملا اس کو پورا انصاف تو نہیں ملا میں سمجھتا ہوں اس کو اور زیادہ معافضہ ملنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی جو فائل بند ہو گئی تو وہ کھلی اور اس کو دیا گیا اس کو دلی دنگو پر یہ جو رپورٹ آپ کی آئی ہے یہ بڑی اہم ہے اور بہت میڈیا میں اور تمام جو پڑھے لکھے لوگوں کی درویان بہت ہی اعتماد کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے اور بہت کو آہ روک دیا جائے گا کام کرنے سے اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید آج ہم یہ رپورٹ نہ دیکھ پاتے جی بلکل اگر 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 اس فائی آر پہ اس وقت عمل ہو گیا ہوتا یا پلیس کامیاب ہو گئے ہوتی ہے کہ مجھ کو یہاں سے لے جا کر جیل پہ ڈال دے تو یہ کام نہیں ہوتا لیکن یہ آہ میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ پاک کے مدد ہے لوگوں کی بھی مدد ہے اس لئے کہ یہاں پہ سائیکڑوں لوگ آگئے دی اس کی ویسے پلیس کی حیمت ٹوٹی تھی اور اس کے علاوہ خود جو ہے آہ کہ جریبال سرکار کی بھی مدد ہے کہ انہوں نے اس لئے پلیس کو کوئی مدد نہیں دی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آہ انہوں نے جس طرح سے اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا میڈیا سے مطالبہ کیا جا رہا تھا الڈی سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اور پلیس سے کیا ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور ہمارے ٹرم کو پورا ہونے دیا اگر ٹرم پورا نہ ہوتا ایک ہفتہ بھی کم ہو جاتا تو یہ چیز نہیں آتی یہ ریپورٹ جو ہے یعنی چھپتے چھپتے تیرہ تاریخ کو ہم تیرہ تاریخ کو ہی جو ہے پریس سے آئی ہے جس دن میں نے اسی دن ان کو بھیج دیا تاکہ یہ چند دن رہ گئے اس میں کوئنسی اڑچن نہ ہو بھیج دیا میں نے اس کو تیرہ تاریخ کو ہی آئی تیرہ تاریخ کی دوپر کو دو تین بجے جو ریپورٹ چھپ کر کے آئی ہے اسی دن میں نے ہاتھ سے ان سارے آپ سے ال جی کے آفیس میں سی ایم کا آفیس میں ڈیپٹی سی ایم کا آفیس میں سارے منسٹرز کا آفیس میں اور ڈلی سپیکر کے آفیس آفیس میں ڈلی اسم بی ان میں ہاتھ ہاتھ سے بھیجوایا بھیج کر کے آدمی کی جاؤ دے کر گیا تو تاکہ ہمارا کام برا ہو گیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ذمہ کوئی کام ہم چھوڑ کر دیا ہے بڑی اچھی بات سب کام کر کے آئے چلی درست بہت اچھا رہا کہ آپ نے پورے تین سال تک جو آپ کا کمیٹمنٹ تھا کمیشن کے ایکٹ کو لے کر کے آپ نے اس کے روشنی میں اپنی حد تل امکان کوشش کی اور جو کچھ ہم سب دیکھ پاک رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کا جو اکٹیویزم وہاں تھا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ریپورٹ تازہ ریپورٹ اس کی بہت بڑی ثبوت ہے آنے والے دنوں میں اب آپ وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں دیکھ یہ بہت سی کتابیں میری اس وجہ سے مدسر ہی میں تو خود لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں بہت سے چیزیں آہ میں لکھ رہا تھا آدھی پوری حالت میں تھی وہ تو میں دوبارہ میں نے اس کو حالکہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وقت تو نہیں ملتا تھا آہ اصلی وقت تو آفیز میں چلے آتا تھا میں آنے جانے میں لگتا تھا تو میں نے وہ سب کام شروع کر دیا ہے اس علاوہ ہمارے پاس خود اپنا پبلشنگ کا ادارہ ہے کتابیں آپ نے اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں رکی ہوئی تھی تو اب وہ بھی انشاءاللہ حالانکہ وہ بھی کام چل لاتا دیرے زیر ہے اس بیج میں بھی کتابیں چھائے ہوئی ہیں لیکن اس رفتار سے نہیں ہو پا رہی تھی وہ بھی ہوں گی آہ لیکن ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کئی سال سے یعنی دستاویزی ریکارڈ آہ پیش کرنے کا ایک فیصلہ کیا تھا جس پہ کئی سال سے کام ہو رہا ہے بلکہ میں تو کہوں گا دس سال سے کام ہو رہا ہے اس کل پر تو وہ کچھ کام جو ہے مدسر ہو رہا تھا حالانکہ وہ بھی ہو رہا تھا اس بیچ میں آہ چل رہا تھا لیکن اب جو ہے کئی چیزیں آئیں گی سامنے آپ کے بہت ہی جلدی آپ کو شاہین باگ کے نام سے جو سارے ملک میں جو جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کی ایک دستاویز آپ کے سامنے بہت جلد آئے گی وہ کافی موٹی ہوگی جی جی وہ میں خیالے کے تقریباً چار سو پیش کی ہوگی وہ اچھی بار دیکھو کہ پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے قسموں میں کہاں کہاں اس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں سب کی تفصیلات کیوں ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ پورا مسئلہ کیوں اٹھایا آسام میں اور آہ شاہین باگ کیوں ہوا جامنہ ملیا میں جو ہوا اس سب چیزیں پوری تفصیل دستاویزی طور سے تاکہ یہ بات میں کام آئے میں لوگوں ہم ہمارے پاس ایسی چیز کچھ دن کے بعد رہتی ہی نہیں ہے کوئی ایسی خبر مل گئی ہوئی مل گئی ہوئی ایسا ہوا تھا اور لوگ پہ بھول جاتے ہیں تو ہم میں یہ کاشی سے اس طرح موٹی اس کی دگمہ دگمہ دگنی ہو رہے گی جو کہ پوری دستاویز رہے گی کہاں سے شروع ہوا کہاں تک ختم ہوا آخر دن تک ابھی کیوں وہ 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 ان لوگوں کو اس کو ختم کرنا پڑا یا ختم کیا گیا ان پہ جو حملے ہوئے ان کے طرف سے اور گھنڈوں کے طرف سے جو ہوئے یہ سب کی تفصیلات ہر علاقے کے بارے میں آپ کو اس کے اندر ملے گئے تو یہ ایک دستاویزی کام جو ہے یہ کام اس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند مہینوں کے اندر ہم اس لائک ہوں گے کہ اس کو ہم چھاپ سکیں گے ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے ایک دستاویز بن جائے گی کوئی بھی اس کو ریفر کر سکتا ہے آئی سی ہم نے جو ہے کئی سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا وہ کرنی باہر تھے کہ ہر سال جو فساد ہوتے ہیں یعنی فرقہ وانانہ فساد جو رائٹ جیسے بولتے ہیں یا وائلنس ہے اس کے بارے میں سالانہ ریپورٹ تیار کی جائے تو ہم نے جو ہے یہ کام کئی سال پہلے ہونی باہر تھا کسی نے کی زیادہ سے تو چھوڑ دیتے بھئی ابھی سال نہیں انگلی سال کریں گے اٹھانہ کا ہے پھر انیس کا ہے بیس کا استعظہ ہر سال انشاءاللہ ہم جو ہے ایک سالانہ ریپورٹ جو ہے فسادوں کے بارے میں کیوں ہوا کیسے ہوا کہاں ہوا ہر جگہ جو بھی میڈیا میں آ سکا ہے میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبارات میں خاص ہے تو اردو اخبارات میں کافی آتا ہے اور دوسرے بھی ذرائع سے اور پورٹلز یا وغیرہ وغیرہ سے سب جمع کیا جا رہا ہے تو یہ بھی جو ہے کام بہتی جلد انشاءاللہ آپ چونکہ میرے پاس کافی زیادہ وقت ہے میں یہ کروں گا اور ایک تیسرا کام بھی ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہی ہونے کو ہے وہ ہے جو لنچنگ کے واقعات ہوئے تھے خاص طریقے سے جو موجودہ سرکار جب آئی تھی زوزار پندرہ میں تفسیر معاملہ بہت بڑھ گیا تھا اور جو پونہ میں جو ایک بہت بڑی لنچنگ ہوئی تھی رات کو ایک نوجوان کی وہاں سے شروعات ہوئی تھی بہت ہی ہے تو وہ بھی ہم نے اس کا دستاویز ریکارڈ بھی کیسے ہوئی کیوں ہوئی کیا پولیشی تھی کیسے اس کو کنڈون کیا گیا حکومت کے درف سے کیا اس کو شاہ ملی یہ سب چیزیں اور پھر ایک ایک پورے واقعات تھا کہ میں چار سو سے زیادہ واقعات جو ہے ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں کہ یہ کہاں ہوا کون مرا اس کا نام کیا تھا ریفرنس کے ساتھ ہر بات ریفرنس کے ساتھ یہ ساری جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو ہر ایک میں ریفرنس کے ساتھ کہ بھئی یہ فلاں اخبار میں ہے فلاں پورٹل بھی آئی فلاں اور اس کے جو ہے جو بھی اس کے تفصیلات ہیں جیسے کہ ایک دستاویز اسی طرح سے جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں ہیومن رائٹس واش یا ایمنسٹی انٹرنیشنل جی پیش دبرطانیہ کے یہ جس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں ویسی ہم نے بھی اس میں کوئی جذباتیت نہیں کچھ نہیں ہے حقائق کو پیش کرنے والی چیزیں تو یہ سب چیزیں جو ہے مختلف سٹیجز میں تھیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں وہ زیادہ ملنا ہے تو یہ چند مہینے کے اندر یہ چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کہا ہے وہ پورے قوم کے لیے ہے یہ ہمارے کوئی ذاتی مقصد تجھ میں ہے نہیں بلکہ قوم کا جو دکھ ہے آہ وہ غائب ہو جاتا ہے ایک دن خبر چھبیہ آپ کی اگلے دن بھول گئے ہیں تیسری ہو گئی لیکن وہ محفوظ نہیں رہتی معلوم نہیں ہو پاتا کہ بھئی ہوا کیا تھا کوئی ریفر کر سکے کوئی بھی لائیوریری میں ریسرچ کرنے کے لیے بیٹی کر رہا ہے یا یہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے یا کوئی پارلیمنٹ نے بولنا چاہتا ہے ہمارے پاس بہت سے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہے فون کرتے رہے دے کسی مسائل پہ اگر اس طرح چیز ہوتی تو ان کو فون کرنے دور نہیں پڑتی کہ بھئی یہ کیا ہے یہ تو یہ ایک بنیادی کام تھا جو کہ ہم نے چاہا کہ وہ ہو اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے وہ شاید ابھی فورا فورا نہیں ہو آپ آئے گا وہ یہ کہ دہشتگردی کے معاملات جو شروع بیٹے آہ میں سمجھتا ہوں انیس سو تیرانوے کے بعد سے مسلم مسلم بچوں کو گرتاریاں جو شروع ہوئی تھی اس سب کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم نے کام شروع کر رکھا لیکن ابھی وہ اس وقت چھپنے کے لائق نہیں ہے اور آہ اگر اب وقت ملے گا تو اس پر بھی آہ کام ہوگا اس پر بہت کام ہو چکا ہے بہت کافی اس پر کام ہو چکا ہے اور سارے جو اس طرح کے قانون بنے اس کی تفصیلات جس طرح کے واقعات ہیں ان کی تفصیلات حکومت کے طرف سے جو زیادتیاں ہوئیں زیادتیاں ہوئیں جیسے کہ حاشنپورہ ہمارا کا معاملہ ہے یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے اس میں آئیں گی اس کے اندر اس پر بہت بہت کافی کام ہو گیا لیکن ابھی وہ چھپنے کے ملیلز ہے شاید ابھی دور ہے آہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا موسیقی